اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سپائیڈر نیوز اور میں ہوں جنید اکبال دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آئی ایس آئی کے بارے میں ایسے حقائق بتاؤں گا جن کو جان کر آپ اپنے خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اور پاکستانی ہونے پر فخر کریں گے 0% خودکشی کے ریٹ کے ساتھ آئی ایس آئی کے ایجنٹ دنیا کے بہترین لوگ ہیں آپ ایم سکسٹین موساد راو سی آئی ای کوئی بھی ایجنسی اٹھا لیں آپ کو ان میں خودکشی کا رجحان ضرور ملے گا لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں مگر آئی ایس آئی کا ایک بھی ایجنٹ خودکشی جیسے بزدے حرکت نہیں کرتا کیونکہ یہ لوگ اپنی زندگی کا سودا جنت کے بدلے کر چکے ہوتے ہیں آئی ایس آئی کے ایجنٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ ڈبل ایجنٹ نہیں ہوتا وہ صرف اپنی ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی ایجنسی کو کبھی دھوکہ نہیں دیتے آئی ایس آئی کا ایجنٹ پکڑا نہیں جاتا یا بدل کر دوسری ایجنسی کا نہیں ہو جاتا جس طرح کلبوشن پکڑا گیا ریمن ڈیویس پکڑا گیا اور آج تک آئی ایس آئی کا ایجنٹ الحمدللہ پکڑا نہیں گیا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پکڑا جائے اور دوسرے ملک کی ایجنسی کے لیے کام کرنے لگ جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی پر اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے اور ہمارے ساتھ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم دوسری ایجنسیوں کے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرنے لگ جائیں یہ ایک الگ بات ہے آئی ایس آئی کے ایجنٹ پر سب سے کم خرشہ آتا ہے سی آئی اے ہو رو ہو موساد ہو یا کوئی اور ان پر اتنا خرش آتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کو مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی یقین نہیں ہوتا اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی سب کچھ کر ہی لیں یہ اپنے اداروں سے بہت سارے پیسوں کے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہمارے ایجنٹ انتہائی کم پیسوں میں کام کرتے ہیں کیونکہ وہ اسلام کے محافظ ہیں پیسوں کے نہیں آئی ایس آئی نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا دنیا بھر کے خفیہ ایجنسیاں الومینات فری میسن سی آئی اے رو موساد سمیت ہر کسی نے پاکستان پر پابندیاں لگائیں اور پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان ایٹمی طاقت نہ بنے لیکن جنرل زیاء الخق نے دنیا بھر میں اپنے ایجنٹ بھیجے کہ ہم پر پابندیاں تھی کوئی ایک پرزہ تک نہیں دیتا تھا کئی لوگ گمنام تاریخوں میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے مگر الحمدللہ دنیا بھر میں گئے ایک ایک پرزہ اکٹھا کیا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا پوری دنیا حیران تھی کہ پاکستان نے ایسے کیسے کر لیا آئی اے سائی کے ایجنٹ ہر جگہ موجود ہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے پاکستان کے خلاف جتنا کام ہوتا ہے شاید ہی کسی کے لیے اتنے پلان بنتے ہوں لیکن پھر بھی پوری دنیا میں ہماری طاقت ہے اور ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے نہ سردی دیکھتے ہیں اور نہ ہی گرمی دیکھتے ہیں دوستو آئی اے سائی دشمن کو زندہ پکڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ انتہائی اہم ترین خوبی ہے جو آئی اے سائی کی ایجنسی میں پائے جاتی ہے وہ دشمن کو زندہ پکڑ لیتے ہیں جبکہ کوئی بھی ایجنسی ایسا کم ہی کرتی ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مار دیتے ہیں جبکہ آئی اے سائی کے ایجنٹ ان کی گینگ میں گھس جاتے ہیں جیسے کلبھوشن کی گینگ میں گھس گئے تھے اور پھر کئی سالوں تک اسے پکڑا اور ایسی جگہوں پر جان کا خطرہ ہوتا ہے مگر جان کا بدلہ تو انہوں نے جنت کا بدلہ کیا ہوتا ہے سیا یہ اسی خوبی کی وجہ سے جیلس ہیں اگر اس خوبی سے سب سے زیادہ کسی کو تقلیف ہے تو وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو ہے دوستو آئی اے سائی میشن مکمل کر گیا دی ہے کئی ایسی ایجنسیاں ہیں جو نقام ہو جائے تو واپس آ جاتی ہیں اور اس کی کئی ایسی وجوہات ہیں کہ اگر انہیں جان کا خطرہ محسوس ہو تو وہ واپس آ جاتے ہیں آئی اے سائی کے ایجنٹ کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ میشن مکمل کر کے ہی آتے ہیں چاہے انہیں اللہ پاک کی راہ میں قربان ہی ہونا کیوں نہ پڑے آئی اے سائی کسی معصوم کو نقصان نہیں پہنچا دی سی آئی اے راہ موساد سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ معصوموں کو مار دیتے ہیں ملکوں میں دھما کے کرواتے ہیں تباہی کرواتے ہیں لیکن ہمارے گمنام ہیروز ایسا نہیں کرتے اگر ہمیں اسلام نے منع نہ کیا ہوتا تو یقین کریں جتنی طاقت ہماری ہے آج یہ دنیا ہمارے قبضے میں ہوتی لیکن ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے جس طرح راہ دھما کے کروا دیتا ہے لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ اسلام ہمیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے دوستو آئی اے سائی بیک وقت دنیا کی دس خفیہ ایجنسیوں سے لڑتی ہے یہ ہے آئی اے سائی کی اصل کالٹی جس کی وجہ سے ہمیں دنیا کا نمبر ون ٹائٹل ملا ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے راہ موساد بلیک وارٹر سی آئی اے دائش تحریک طالبان سمید دنیا کی کئی ایجنسیاں اور گروپس ہیں جو ہر وقت پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں مگر سب مل کر سب ایک ہو کر ٹریننگ پلان کرنے کے باوجود پاکستان کو تباہ نہیں کر سکے سی آئی اے ساری دنیا گیا مصر برباد عراق برباد لیبیا تیونس شام کے اندر تو اتنی تباہی ہو گئی کہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں کچھ بچا ہی نہیں مگر پاکستان میں دس خفیہ ایجنسیاں مل گئی پھر بھی پاکستان سلامت ہے اس لیے تو یہ سب پاکستان سے جلتے ہیں اس لیے تو یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون ایجنسی ہے آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے گمنام ہیروز دنیا کے بہترین لوگ ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کیے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ہماری اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک فوراں پہنسکے کومنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوش پائندہ باد لکھنا مت بھولیے گا اپنے پیارے دوست جنید اقبال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ